اسلام علیکم ہماری محنت کا میدان انسانی سوچ ہے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انسان کی سوچ مصبت ہو جائے تو اس کی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں وہ اپنے بھرپور خوبصورتی کے ساتھ اظہار ان صلاحیتوں کا ہوتا ہے اور ایک شخص جو ہے وہ بہت محصر ہو کر اپنی زندگی گزارتا ہے لیکن ہماری ٹین جب ساری ای میلز کو اور جو میسیجز اور قویسچنز آتے ہیں ان کو جب سکروٹنی کرتی ہے تو اس میں بہت سارے سوال یہ آئے ہیں کہ آپ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ بچوں کو ہمیں خود مختار کرنا چاہیے تو جو ینگ بچے ہیں وہ کیسے فینانشلی خود مختار ہو سکتے ہیں تو میں نے عبداللہ سے ذکر کیا عبداللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ساتھی ہے اور یہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہے اور انٹرپنیور بھی ہے تو اس نے بڑی چھوٹی عمر سے ہی شروع کر دیا تھا یہ جو انٹرپنیورشپ اور اس طرح کے کام تو میں نے یہ سوچا کہ میں تو اس بات کا ایکسپرٹ نہیں ہوں میں تو آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہمیں اپنے جذبات کو کیسے قابو کرنا ہے اپنے مائنڈ کو کیسے بہتر کرنا ہے اور ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ کیسے تربیت کرنی ہے یا یہ ہے کہ ڈاکٹرز کے بارے میں اور میڈیکل سٹوڈنٹس کے بارے میں میں کچھ باتیں آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن عبداللہ is the right person کہ جس سے ہم یہ پوچھیں مثال کے طور عبداللہ میں کل ایک دوست ہے میرے شکیر ان کے گھر کھانے پہ گیا تو میں نے ان کی بیگم کہنے لگی کہ میرے بچے کو کچھ نصیت کریں تو میں نے بڑے محتاط ہو کر اس سے کچھ باتیں کی ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ کچھ کمانے کی کوشش کرو آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کرو اور اس کو لرن کرو تو اس نے مجھے فوراں کہا کہ انکل پھر میں کیا کروں تو میرے ذہن میں فوراں یہی بات آئی اور میں اپنے تجربے سے اس کو یہ بتایا کہ جب میں FSC میں پڑھتا تھا سیکنڈ یئر میں سٹوڈن تھا تو میں فرسٹ یئر کے اپنے ایک سال جونئر کولیکس کو ٹویشن پڑھائے کرتا تھا اور وہ بڑے شوق سے مجھ سے پڑھتے تھے ایک تو میں اچھا سٹوڈن تھا دوسری بات یہ ہے کہ ٹیچرز کے ساتھ جو ایک ڈیفرنس ہوتا ہے وہ میرے ساتھ ڈیفرنس نہیں تھا تو شاید مجھے پیسوں کی ضرورت نہ ہو اس وقت مجھے والی صاحب آرام سے مجھے افورڈ کر لیتے تھے لیکن بڑا اس سے ایک فنانشل لیبرٹی ملتی تھی اور آپ کا ایک کانفیدنس بھی ڈیویلپ ہوتا تھا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر فرس کریں چودہ پندرہ سال کا بچہ پوچھے لڑکا یا لڑکی کہ میں کیسے پیسے کما سکتا ہوں پراپر طرقے سے اور اس طرح کے پڑھائی بھی ڈیسٹرم نہ ہو like a part time تو وہ کیا options ہیں پارٹ ٹائم کام کرنے کے لئے کافی سارے آن لائن کام آویلیبل ہیں تو ان میں سے فریلانسنگ top کے اوپر ہے فریلانسنگ کے لئے کافی سارے یعنی کے آجاتے ہیں آپ سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں ڈیفرنٹ کلائنٹس کو like آپ کو اپنی برینڈ کے لئے کوئی لوگو چاہیے یا آپ کو اپنے برینڈ کے لئے کوئی لوگو ڈیزائن کے علاوہ کوئی بھی گرافک سے ریلیٹڈ ورک چاہیے یا پھر کوئی ویب سے ریلیٹڈ ورک چاہیے کافی سارے اس میں فیلڈز آئیتی ہیں اچھا جو میں اس سے سمجھا ہوں تاکہ ہمارے بچے بلکل کلیرلی سمجھائیں کہ آپ تھوڑی سی گرافک ڈیزائننگ سیکھ لیں یعنی سوفٹ ویئر سیکھ لیں جس سے آپ لوگو بنا سکیں جس سے کوئی پوسٹر بنا سکیں جس سے کوئی تھم نیل جیسے اب یہ ویڈیو چلے گی تو اس سے پہلے ایک تھم نیل بنا ہوگا تو اگر وہ آپ سیکھ لیں بنانا تو وہ مختلف پروگرام ہیں جن سے آپ سیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے آپ جائیں آن لائن ریسرچ کریں تھوڑی سی کہ کون کون سی فیلڈز ہیں پھر اپنا ان میں انٹرسٹ تلاش کریں کہ آپ کو کون سی فیلڈ دیکھنے میں آپ کو انٹرسٹ کے والی لگ رہی ہے آپ کے مطابق پھر اس میں آپ اپنا لڈننگ شروع کریں آہستہ آہستہ پھر اس میں آہستہ آہستہ اپنا کام شروع کریں ڈیفرنٹ آن لائن ویب سیٹس ہیں جہاں پہ آپ اپنی سرویسز بیج سکتے ہیں کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے لائک فائیور ہو گیا فائیور کیا سپلنگ کیا ہے فائی وی ای ڈبل آر فائی وی ای ڈبل آر تو یہ جتنے بچے دیکھ رہے ہیں یہ فائیور لکھ کے دیکھیں تو اس سے پتہ لگیا تو ابھی تک جو عبداللہ کی بات سے میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ سب سے پہلے خود سوچئے کہ میں کیا کیا کام میں انٹرسٹ کر سکتا ہوں یوٹیوب پہ جائیں گے آپ لکھیں گے کہ کون کون سے آن لائن کام آج کار ٹرینڈنگ میں آپ کو اس سے مل جائے گا ہر سارا کچھ آن لائن آویلیبل ہے کسی کے انفیز بھرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے چیک ہے یوٹیوب کے اوپر سر طرح کا لیکچر آویلیبل ہے آپ یوٹیوب کے اوپر جائیں وہاں پر لکھیں کہ آپ کون کون سی آن لائن فیڈز آج کار ٹرینڈنگ میں پھر ان میں اپنا سرچ دیکھیں اپنا انٹرسٹ کس چیز میں وہ تلاش کریں پھر اس کے اوپر سیکھنا شروع کریں لیکچر سب کچھ یوٹیوب پہ آویلیبل ہے ساری گائنس آویلیبل ہے ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ گرافک ڈیزائننگ اگر سیکھ لیں تو گرافک ڈیزائننگ سے وہ پیسے کما سکتے بالکل یعنی وہ سیکھ کے پھر یوٹیوب سے پتہ کر لیں کہ بھئی کہاں میں اپنی مارکیٹنگ کیسے کروں گا یعنی لکھ دیں how to market the service of ہر چیز گرافک ڈیزائننگ تو اس کے بعد اپنی سرویس کو مارکیٹ کریں اس میں جن لوگوں نے تھم لیر بنانا ہوگا وہ آپ کو میسیج کر کے اپنا وہ ٹیکس دیں گے آپ اس کو تھم نیل بنائیں گے اور مجھے عبداللہ نے بتایا تھا کہ ایک ویسے تو پتہ نہیں کیا ریٹ ہوتا ہوگا اور میں گرافک ڈیزائننگ کا ریٹ بھی خراب نہیں کرنا چاہتا لیکن انہوں نے بتایا کہ جو ایمیچور آدمی ہے جو بہت پروفیشنل نہیں ہے تو وہ تین سو رپے کا چار سو رپے کا ایک تھم نیل بیچ اور جو کہ وہ وہ پندرہ منٹ میں بنا سکتا ہے دس منٹ میں بنا سکتا ہے اس کے علاوہ بھی کافی ساری سرویسیز ہیں کوئی بھی ایسا بزنس آپ دیکھ لیں جس میں آپ دیکھ لیں گرافک ڈیزائننگ نہ یوز ہو رہی ہو کوئی بھی ہو بزنس اس کے اندر گرافک ڈیزائننگ کا یوز ہے یہ تو ایک فیلڈ ہے اور بھی بہت ساری فیلڈ ہیں ایک تو ہو گیا گرافک ڈیزائنگ اور کیا کر سکتا ہے اس کے علاوہ ویب ڈیویلپمنٹ کی ایک فیلڈ ہے وہ تھوڑی سی یعنی کہ ٹیکنیکلی تھوڑی سی مشکل ہے اس کے علاوہ سوشل میڈیا مارکننگ کی ہے جو میری اپنی فیلڈی ہے وہ کیا ہے اس کے اندر آپ کو میں آپ کو اچھا آپ بلکل اس طرح سے بتائیے گا کہ 14-15 سال کا بچہ بیٹھا جس کو سادہ الفاظ میں سمجھ میں آجائے کہ وہ کیا کرے صبح سے ٹیک ہے اس کے اندر تھوڑا سا آپ کو سب سے پہلے سوشل میڈیا کی آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا ہے سوشل میڈیا کا آپ کو یوز آنا چاہیے میرے خواہد سے آج کل سب بچوں کو آتا ہے یعنی فیس بک فیس بک انسٹرگرام ٹویٹر یوٹیوب ان سارے دیکھتے ہیں سب کو یوز آتا ہے چلیں آگیا اب کیا کریں تو آپ اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی آج کل بزنس ہیں ان کو مارکٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور آج کل جتنے بھی ریسٹورانٹس ہو گئے کوئی ہوتل ہو گیا کچھ بھی ہو گیا اس وہ اپنی مارکٹنگ کرواتا ہے فیس بک کی اوپر انسٹرگرام کی اوپر جتنے بڑے برینڈز ہو گئے جتنے بھی برینڈز آپ ایڈز رن کر سکتے ان کے لئے وہ کیسے مجھب سمجھائے اس کے لئے آپ سب سے پہلے دریکٹ مارکٹنگ آپ کر رہی ہوگی دیکھیں میں ہوں بندہ میں نیا آج شروع کیا تو مجھے پتہ لگا کہ فلان ہوتل کا پیج ہے اب میں اس میں کرنا چاہتا ہوں کیا کروں میں آپ ان کو آفر مینت کر سیکھ لیں کہ how to run ads on facebook بہت سمپل طریقہ لیکن پاکستان یا سکر اندر نہیں پتہ دوسروں سے سیکھ فرض کریں جو آپ شہر کا بڑا hotel آپ ان سے رابطہ کریں آپ ان سے رابطہ کریں یا بیش ایمیل بھی 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 کم ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو آپ کے پوٹینشل بائیرز ہیں اس کے آپ کی پروڈک کے تو ان کے 70 80 کی ایمیل بھیج دیں ایمیل بھی کہ میں یہ ہوں اور میں آپ رن کر سکتا ہوں facebook کے اوپر آپ کا پیج بڑا ہونا چاہیے رن کرنے کیلئے ضروری نہیں ہے آپ پاس پتا ہونے چاہیے کس طرح کرنے لیکن یہ سیکھ سکتا ہے پھر اس کے بعد آپ پورٹفولیو بنالیں اگر آپ کسی رن کر رہے ہیں دو تین لوگوں جب بنگی تو نیکسٹ آپ جا کے دکھا سکتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ آرڈی کام کر رہا ہوں اور آگے بھی آپ کا ریفرنس بن جائے بلکل سکھئے تو ایک تو ابھی تک ہوا Graphic Designing جو مجھے سمجھ میں آئے let's discuss it in a how to do it number 2 یہ کہ کہ آپ Facebook پر ads run کرنا سکھ لیں اور پھر لوگوں کو offer کریں اس کے علاوہ بھی Facebook پہ بہت سارے گھام ہیں سب سے basic کام میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے علاوہ affiliate marketing ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ساتھ افاظ میں بتائیں اس کے اندر بھی آپ کسی کو clicks یعنی اگر hotel ہے کوئی اپسے ایڈ ایڈ اسے تھوڑا کمیشن اسے مل جائے چلے یہ highly technical اور سادھ لوگوں کو اس کے علاوہ drop shipping ہوتی ہے آپ کوئی بھی چیز کر رہے ہیں گھر پہ کھانا منا کے بیچنا چاہ رہے ہیں یا آپ ڈیلیوری کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لئے بھی آپ Facebook ads ڈیلیورت پڑتی ہے کبھی آپ بیسک کسی چیز ہے کوئی ہوانا ہو آپ بیچ کے اچھا خاصا کمیشن کر سکتے ہیں آپ کو بس ads کی نولیج ہونی چاہیے کس طرح ads اچھا اس کا مطلب یہ کہ یہ تو ہو سکتا ہے ہماری جو young bچے ہیں شن کو سمجھ نہ آئے لیکن مختصر یہ ہے جو مجھے آپ کی بات سے سمجھ میں آئے کہ وہ بچے جو چاہتے ہیں کہ خود contribute اپنا کچھ کمائیں وہ youtube پہ جائیں اور لکھیں خود سرچ کریں مثلا یہ keyword اس طرح بنا لیں how to earn from home how to earn online from legit ways how to earn online different ways of earning online trending ways of earning online in 2020 اس طرح اگر کوئی research کریں ان میں سے کوئی نہ کوئی click ہو جائے گا بلکل پھر اس کے لیے جو skill آپ کو چاہیے وہ skill آپ لرن کریں skill بلکل کریں skill کیونکہ آگے تک چلتا ہے skill اگر آپ ایک بھی لرن کر لیتے ہیں تو اس کے اندر کافی ساری opportunities ملتے ہیں کوئی animation بنانے کی skill آپ لرنے کا کچھ ہے اور اس کو کر کے پھر آپ اس کو آہستا اب دیکھیں video editing کی بھی ایک skill ہے وہ بہت اس کی demand ہے وائٹ بورڈ animation ہے جس کے اندر وائٹ بورڈ دیکھو گا آپ نے stories بنتی ہیں ڈیفرنٹ اس کے اندر ویڈیو پوری create ہوتی ہے اس کی بہت ڈیمانڈ ہے even fiber کے اوپر بھی اور اگر بالکل سادہ رکھنا ہے تو آپ کی بہن آپ کی والدہ یا کچھ لوگ مل کے اگر گھر میں cooking کرتے ہیں اس کا چینل بنا لیں اور چینل بنا کر وہ پھر سیل بھی کریں بالکل سیل کریں اور سیل کر کے اور آپ آن لائن ہی سارا کریں گے کوئی دکان بھی نہیں کھولنی پڑے گی کوئی دکان کا خرچہ نہیں کسی چیز کا نہیں صرف آپ کو فیس بک کا ایڈ آپ نے چلانے تو سور پیس مینمم مانٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں سور پیسے آپ فیس بک کا ایڈ چلا سکتے ہیں ایک ڈالر یعنی کہ اب تو میرے خاصے 167 ہو گیا ایک ڈالر سے آپ فیس بک کا ایڈ ترن شروع کر سکتے ہیں تو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے مختصر بات یہ ہے کہ آپ پہلے ایک فیصلہ کریں کہ میں کما سکتا ہوں بالکل اور اس کے بعد اس طریقے سے محنت کر کے آپ کمائیں گے تو آپ کے اندر سیل کونفیڈنس بھی آئے گا آپ کی سکل بھی امپروو ہوگی اور پلس فینینشل بھی آگے سے آگے اپرچونیٹیز ملتی جائیں گے کیونکہ ہر بزنس ہی یہ آن لائن یوز کر رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی فیلڈ اچھا عبداللہ اس سے اور سوالات نکلیں گے اور وہ ہمارے جب ای میلز بگر آئیں گی تو پھر میں آپ کو دوبارہ زحمت دوں گا اگر کوئی ٹیکنیکل سوال آیا تو پھر میں آپ کو دوبارہ زحمت دوں ٹھیک ہے